کشمیر کے ایشو کو لے کر بھارت کے تیور اب بھی ٹھیک نہیں ہو رہے پاکستان کی آرمی پاکستان کی سیول گورنمنٹ نے بڑی ہی زیادہ کوشش ہے کی کہ کسی طرح کشمیر کا ایشو سالب ہو جائے لیکن موڈی کسی بھی طریقے سے عمران خان پاکستان آرمی اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی اور اب ملائشیا کے ساتھ بھی چلنے کو تیار نہیں موزد ناظرین بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے ستائیس اور اٹھائیس اکتوبر کو سعودی عربیہ کے اندر ایک تقریب میں شرکت کرنی تھی وہاں سے وہ ترکی جا رہے تھے وہاں نریندر موڈی تیب اردوان اور ان کی ملٹری افیشل سے بات چیت کرنے والے تھے کشمیر ایشو کو لے کر پاکستان کو بھارت بلیک لیسٹ بھی کرنا چاہتا ہے ایف ایٹی ایف کا فیصلہ بھی آ گیا ہے ایف ایٹی ایف نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی بھی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے لیکن ترکی چائنہ اور ملائشیا نے ایف ایٹی ایف کے اجلاس میں پاکستان کی خوب حمایت کی جس کی وجہ سے پاکستان ایک مرتبہ پھر بلیک لیسٹ ہونے سے بچ گیا آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چائنہ اور ترکی نے بہت زیادہ پریشر بھی ڈالا کہ پاکستان کے اندر کسی قسم کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے تو بتائیے کسی نے ایک لفظ بھی مو سے نہیں نکالا کہ جب سے امران خان آئے ہے تب سے پاکستان کے اندر سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے یا کسی قسم کی ٹیرر فنڈنگ لیکن بھارتی اور ان کے ریپریزنٹیٹیو کو آگ لگ گئی جب یہ سنا چائنیز اور ترکیش حکام کے موسے اور انڈیا نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان نے حافظ سعید کو دھوارہ اپنے بینک اکاؤنٹ استعمال کرنے کی اجازت دی ہے حافظ سعید کے خلاف ابھی بھی پاکستان نے کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا ایسی باتیں اور ایسی گٹیا ترین بکواس بھارتی حکام ایف ایٹی ایف کے اجلاس میں کرتے رہے لیکن ترکی چائنہ اور ملائشیا نے بھرپور ساتھ دیا پاکستان کا اور پاکستان کو بلیک لسٹ ہونے سے بچا دیا اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایف ایٹی ایف نے فروری بیس سکت پاکستان کو محلت دی ہے کہ وہ ٹیرر فنڈنگ اور منی لاننگ کے اوپر سخت ایکشن لے ورنہ بیس فروری کو وہ فیصلہ سنائیں گے اگر پاکستان کسی قسم کی ڈویلپمنٹ نہیں کرتا تو ایف ایٹی ایف پاکستان کو بلیک لسٹ کرے گی آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بہارت اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور بھی بہت ساری دنیا ہیں جو پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کے لیے بلکل تیار بیٹھی ہے لیکن ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے چائنہ کا ترکی کا اور ملائشیا کا انہوں نے پاکستان کو ایک مرتبہ پھر بلیک لسٹ ہونے سے بچا لیا ہمیں ریبر اسلام جلاب تیب اردگان کی حمد کو بھی داد دینا چاہیے اور ملائشیا کے صدر مہاتیر محمد کو بھی داد دینا ضروری ہے کیونکہ انہوں نے اپنی ٹریڈ اپنی تمام تر چیزوں کو پسے پردہ ڈال کر پاکستان کی سپورٹ میں اترے ہیں ترکی ملائشیا اب یہ نہیں چاہ رہا کہ اس کو بھارت نقصان کتنا پہنچا رہا ہے اس کے ساتھ جتنے بھی ٹریڈ اور جتنی بھی ڈیلنگ تھی وہ ساری کی ساری کینسل بھی کر رہا ہے لیکن وہ اپنے موقف پر وہ حق اور سچ پر دونوں ممالک کھڑے ہیں اور ساتھ ان کا چائنہ دے رہا ہے ہمیں ان تمام ممالک کا جنہوں نے پاکستان پاکستان کو بلیک دیسٹ ہونے سے بچایا ہے ان کا تہے دل سے شکریہ ادا کرنا چاہیے اور بھارت نے دوبارہ ان ممالک سے رابطہ کرنا شروع کر دیا ہے جو پاکستان کے خلاف مختلف غلط ثبوت غلط پروف لے کر فیٹی ایف کے سیشن میں جوا کرواتے ہیں جس کی بنیادوں پر فیصلے کیے جاتے ہیں ہمیں ان لوگوں کا بھی تیعن کرنا ہوگا جو پاکستان کے خلاف غلط ثبوت غلط چیزیں اور پاکستان کا غلط دنیا کو بتاتے ہیں ہمیں ان کو بھی پکڑنا ہوگا اور ان کی بھی نشاندہ ہی کرنی ہوگی